بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ٹوڈے وی ویل سٹارٹ لیکچر نمبر پوٹی ون ٹھیک ہے جی اس میں ہم کچھ امپورڈنٹ کانٹنٹس کور کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں امسی کیوز سے پہلا امسی کیوز لیکھیں یہ سارے کے سارے جو ابھی امسی کیوز میں آپ لوگ کو لکھوا رہا ہوں ان میں سے ایک دو کوئیسٹن ضرور آتے ہیں دیس آر دو ویری امپورڈنٹ امسی کیوز کوئیسٹن اوکے جی آ سکتا ہے موسٹ کامن موسٹ کامن سائیڈ فار سائیڈ فار نورمل پرٹیلائزیشن ٹھیک ہے جی یہ فیمیل ریپروڈکٹیو پریکٹ سے لیڈیڈ ہم کوئیسٹن حل کریں گے اور اس کے اندر ہم گائنی اور ریپروڈکٹیو فیزیالوجی کی بھی پلس ایمبریولوجی وہ کور کریں گے ٹھیک ہے تو موسٹ کامن سائیڈ فار نورمل پرٹیلائزیشن ایک قویسٹن یہ آتا ہے دوسری قویسٹن یہ ہے کہ موسٹ کامن موسٹ کامن سائیڈ فار سائیڈ فار ایکٹوپک پریکٹنسی ٹھیک ہے جی نمبر وان موسٹ کامن سائیڈ فار ایکٹوپک پریکٹنسی ایکٹوپک ایکٹوپک اس دورڈیوس فار ابنارمل ابنارملی اگر فیمل پریکٹنس ہو جاتی ہے تو موسٹ کامنی ایکٹوپک پریکٹنسی کہاں پہ ہو سکتی ہیں ترڈ نمبر اس میں جو ایم سیکیوز آتا ہے موسٹ کامن لیسٹ کامن سائیڈ فار سائیڈ فار ایکٹوپک پریکٹنسی ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگوں کو وہ بتاتے ہیں تو ایکٹوپک پریکٹنسی سے لیڈڈ دو چیزیں آتی ہیں یا تو اس کا موسٹ کامن پوچھا جاتا ہے یا اس کی لیسٹ کامن بھی پوچھی جاتی ہے موسٹ کامن سائیڈ فار ایکٹوپک پریکٹنسی یا لیسٹ کامن سائیڈ فار دی ایکٹوپک پریکٹنسی یہ بھی جناب ہم حل کریں گے the normal the normal location for the implantation مطلب implantation ابھی ہم جانیں گے یہ کیا ہے یہ سارے کے سارے جتنے سیکیوز میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں we will proof these mcqs one by one because it is very very important so the normal location for the implantation یہ کیا ہے during the embryo development if a female get pregnant اس میں جو implantation ہوتی ہے اس کی normal location ہم نے معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے جی next آپ لوگ یہاں سے لے لیں کہ which carbohydrate which carbohydrate which of the following is the is the richest source of richest source of energy source of energy 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 for the sperm movement جو sperm move کرتی ہے in a female reproductive track تو sperm کی جو ascended movement ہے toward the arm for the fertilization purpose sperm کے لیے کون سی carbohydrate ہے جو richest source of energy provide کرتی ہے ٹھیک ہے جی next question یہاں پہ لے کہ sperm can make sperm can make can make how much how much of the total percent of semen ٹھیک ہے یہ semen کا کتنا percent بناتا ہے for example whatever the male is ejaculate that is known as semen so semen کے اندر different چیزیں ہوتی ہے semen کے اندر prostate blend کی secretions ہوتی ہے semen کے اندر sperm سپام سلز بھی ہوتی ہے تو اگر for example ejaculation ہو جائے for example ایک ml volume ہے semen کی اس میں کتنا percent جو ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں سپام ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم نے معلوم کرنا ہے ساتھ میں جناب next لکھ another is the removal of the removal of glyco the removal of glycoprotein from the head of head of sperm sperm before before fertilization fertilization is known as is known as dash ٹھیک ہے جی یہ question آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے یہ جو آپ لوگ کو لائن لے کی ہے these are very very important lining and very very important concepts every time tested in the exam اس کو ہم فیل کرتے ہے اور یہی concept ہم کے detail سے پڑھتے ہے اس کے اندر آپ لوگ کو یہ سارے چیزیں clear ہو جائے گی most common site فاردی normal fertilization یہ کیا ہے یہ فیلوپین ٹیوب ہوتی ہے جو فیلوپین ٹیوب ہوتی ہے فیمل ریپروڈکٹیو ٹریک کی جو آرگن ہے جس کی چار پارٹ ہوتی ہے کون کون سی ان فن ڈی بولم ایم پولا اس مص اور یو ٹیوب ان چار پارٹ میں سے فیلوپین ٹیوب 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 فیلوپین جو نارمل سائیڈ ہے ایم پولا آف فیلوپین ٹیوب اس کم فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں یہ سب سے پہ امپورن کوششن ہے اوکے موسٹ کامن سائیڈ پار اکٹوپک پرگننسی اب دیکھیں کوششن یہ ہے جب فرٹیلیڈیشن ہوتی ہے تو فرٹیلیڈیشن کی ریزلٹ میں کیا بنے گی زائیگوڈ بن جاتی ہے اب وہ زائیگوڈ جو بن جاتی ہے فیلوپین ٹیوب میں اس نے پھر اٹیج ہونا ہے کس چیز کو انڈومیٹیوم کو یوٹرس میں اس کا ملضب کہ بلاسٹوسیس یا زائیگوڈ کا انڈومیٹیوم کو اٹیج ہونا یہ کیا ہے لیکن اگر ادھر توڑا سا گلمس میں ہم دیکھ جلدی یوٹرس ہے اس یوٹرس کے ساتھ دونوں سائیڈ پہ کون سی ٹیوب ہوتی ہے یہ فیلوپیان ٹیوب ہے یہ فن ڈس ہے تو اگر یہاں پہ زائیگوڈ بن جائے زائیگوڈ اس زائیگوڈ انڈرگو سم سیل ڈیویجن اس کے اندر ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے ملضب یہ ہے کہ سل دو سے چار بن جاتی ہے چار سے آٹ بن جاتی ہے آٹ اس کا عمل اب جب یہ زائیگوڈ ملٹیپل کلیویج کے ذریعے یہ کس سٹرکچر میں تبدیل ہو جائے بلاسٹو سسٹ میں یہ بھی ہم پڑھیں گے what is بلاسٹو سسٹ what is the function of بلاسٹو سسٹ بلاسٹو سسٹ کے اپنے امسی کیوز ہے وہ بھی ہم کور کریں گے امبریولوجی سے تو بلاسٹو سسٹ پھر آکر inner part of یا inner layer of the uterus جس کو ہم کیا کہتے ہیں endometrium اس کو attach ہوتا ہے لیکن اگر fertilization ادھر ہو جائے کہاں پہ فیلوپین tube میں اور بلاسٹو سسٹ بھی یہاں پہ بنے اور یہاں پہ implant بھی ہو جائے دوستے جو pregnancy ہے وہ کیا ہوگی most common site for fertilization normally philopion tube ہے لیکن implantation کو کہاں پہ ہونا ہے endometrium لیکن اگر fertilization کے بعد implantation بھی philopion tube میں ہو جائے that will be considered as of ectopic pregnancy the most common site for ectopic pregnancy that is still unthor is philopion tube اس کو tubal pregnancy بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آج کل fcps group میں بہت circulate ہوتا جا رہے یہ third number کہ philopion tube میں تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے ectopic pregnancy ہو سکتی ہے لیکن low ectopic pregnancy پرگنسی کے اندر تین سیمٹم زیادہ رکھے فیمیل میں number one aminuria first trimester کے اندر سپورٹنگ ہوگی lower abdominal pain ہوتی ہے اور beta چی جی زیادہ ہوتی ہے لیکن it is low than the required beta چی جی جس طرح normal pregnancy میں beta چی جی کو بڑھنا چاہیے اس سے تھوڑا سا ہمیں کم ملتی ہے اکٹوپ پرگنسی کہاں پہ زیادہ کامن ہے philopion tube لیکن least common site for اکٹوپ pregnancy answer is ures اس کو ہم کہتے ہیں extra tubal pregnancy tube کے باہر ures کے اندر بھی اکٹوپ پرگنسی کے chances ہوتی ہے but it is very very least common اس is the normal location for implantation implantation کی normal location attachment of blastosis to the endometrium لیکن یہاں پہ جو point یاد رکھنا ہے endometrium تو ایک پورا layer ہے اس کا upper part ہے اس کا middle part ہے اور اس کا lower part so this blastosis normally has to be attached to the upper part of endometrium which is near toward the fundus of the uterus یہاں پہ لے upper part of endometrium upper part of endometrium اگر for example یہ blastosis endometrium co attached ہو جائے لیکن lower part of the uterus but it is specially in the lower part of the uterus which carbohydrate is the richest source of energy for the sperm movement answer is fructose 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 اور یہ بھی اگر آج کہ fructose کہاں سے آتا ہے it is a component of seminal vesical secretion یہ seminal vesical secretion کی component ہے پھر آتا ہے جنب sperm can make how much of the total percent of the semen میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا whatever the male ejaculated it contains different secretion اس میں prostate secretion ہوتی ہے اس میں seminal vesical کی secretion ہوتی ہے اور اس میں sperm cells ہوتی ہے تو جتنا ejaculation ہوتا ہے اس کا 10% یہ sperm بناتا ہے کتنا percent 10% ملہب یہ ہے کہ 100 ml میں سے 10 ml یا 10 ml میں سے 1 ml semen کا کیا ہوتا ہے یہ sperm ہوتی ہے لیکن remaining 90% یہ ادھر چیز prostate secretion and seminal vesical secretion the glycoprotein removal from the head of sperm cell before fertilization جب sperm cell جاتی ہے وہ fertilize ہونا چاہتی ہے with the oom تو اس sperm کے hit کے اوپر ایک glycoprotein layer ہوتا ہے جب تک اس کو wash out نہ کرے جب تک وہ حتم نہ کرے تو وہ oom کے ساتھ penetrate نہیں ہو سکتی remove glycoprotein from the sperm head especially to make it easier to meet with the oom for the process of fertilization this step is called capacitation capacitation یہ ابھی ہم پڑھیں گے what is meant by capacitation یہ سارے جو MCQ آپ کو بتائے ہیں انشاءاللہ one of the two MCQ questions will be from here in the exam اس کو آپ لوگ نے بار بار repeat کرنا ہے یہ بہت بہت important ہے اس کی base پہ ابھی ہم female reproductive system کی کچھ normal physiology versus their embryology وہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ male reproductive system کی required knowledge ہے وہ بھی ہم توڑا سا یہاں پہ discuss کریں گے ٹھیک میں نے آپ لوگ کو base بنائیا یہ points تو ہر ایک کو clear ہونے چاہیے اب quickly اس کو ایک نظر دیکھتے بھی foetal womb بھی کہتے ہے this is uterus uterus یاد رکھ کہ this is uterus 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 کے بعد this is called birth kenal یہ birth kenal ہے ٹھیک ہے this is the birth kenal which is called vagina اس کو vagina کہتے ہے this is the uterus first part which is called cervix so first part of the uterus which is near to the vagina یہ بہت important ہم پڑھیں گے اس کے اندر cancer ہوتا ہے the virus responsible for cervical cancer is human papilloma virus human papilloma virus یہ ضرور یاد رکھے یہ site پہ لے کہ اگر for example human papilloma virus اس کی کون سی strain آگئی 16 یا 18 it is uncogenic uncogenic سے مراد کیا ہے it can cause cervical cancer لیکن اگر اس cervix میں infection human papilloma virus 6 یا 11 نے کرایا it is non oncogenic it can cause warts یہ وarts کرا تی ہے dermatology میں وarts کو ہم ویرو کے کہتے ہے تو 16 11 strain of HPV can cause warts but 16 18 strain of HPV can cause cervical cancer cervical cancer is most commonly what seen in young females اور cervical cancer کی جو history ہے وہ کس کے ساتھ آتی ہے post coital bleed کے ساتھ آتی ہے پی جن پی سکشوال intercourse کرتی ہے اس کے بعد post coital bleed کی history ہو وہ کہتے کہ cervical cancer until proven otherwise اور سب سے important بات جو cpsc miss ہی نہیں کرتی وہ یہ ہے یہاں پہ اس cervical cancer کو early detect کرنے کے لیے اس کے لیے screening test کرائی جاتی ہے the screening test for cervical cancer to detect in early stages that is pap smear test ٹھیک ہے اس کو ہم pap smear کہتے ہے تو یہ اپنے پاس سارے note کرتے جائے کیونکہ ہم نے تیاری کرانی ہے exam کی تو ہم نے جو بھی سامنے آجائے important چیز وہ ہم نے miss نہیں کرنی HPV very important اس کی strain یاد رکھنے ہے it is oncogenic if the strain is 16 and 18 اگر 6 سے 11 ہے یہ وارٹ کراتی ہے non-oncogenic ہے screening test اس کا ہے pep smear اور ایک exam میں یہ بھی آتا ہے کہ pep smear کیوں اب آتے ہیں اپنی topic proper کی طرف دیکھیں this is uterus uterus کے ساتھ جناب اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں philopien tubes ہوتے ہیں this is philopien tube philopien tube کی آخر میں اس طرح ہمارے پاس کیا ہوتی ہے finger like projection they are called of fimbria اس کو fimbria کہتے ہیں اس طرح بھی philopien tube ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جناب اس طرح finger like projection ہوتی ہے دیکھیں اوپر یہاں پہ جو part ہے this part of the uterus یہ میں صرف diagram ہے آپ لوگ کو سمجھانے لگاؤ this part of the uterus is called fundus اس کو dome shape part کہتے ہیں تو یہ جناب ہمارے پاس fundus ہے اس کو body of the uterus کہتے ہے body کو ہم carpus بھی کہتے ہے it is also known is carpus carpus of the uterus body of the uterus اور آخر میں کیا ہے cervix ہے یہ جو area ہے that is called birth canal our vagina اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی concept کو آگے لے کے جائیں گے ٹھیک اوکے ہم ایسا کرتے ہمارے پاس attach ہوتا ہے ligament اور اس ligament کے ساتھ کون سی چیز suspend ہوتی ہے these are called of uries is ka amalab یہ ہے کہ uries are attached to the uterine ligament ٹھیک ہے ہم آگے بھی پڑھیں گے اور اس uries کے اندر کیا ہوتے ہے multiple follicles ہوتے ہے primordial follicle پھر کیا بن جاتے ہے primary follicle اس کا amalab ہم کہہ سکتے ہے کہ this follicle contain oom اس کے اندر کیا ہوتی ہے oom ہوتی ہے ایسا ہے now it contain oom ok جی اب جب female کی reproduct میں زیادہ detail میں اس سے نہیں جاؤں گا کہ ہم نے مزید content بھی کرنے ہے کیونکہ وہ چیزیں ہم کریں گے جو ہم exam میں یہاں سے آ سکتے ہے importantly female کی reproductive time کے اندر menstrual cycle میں on 14 day lh hormone کی جو سرج ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کا amalab menstrual cycle کی 14 day پہ یہاں پہ جو mature follicle ہے it is called grapian follicle اس کو کیا کہتے ہے grapian follicle question یہ ہے this is a very mature grapian follicle which is surrounded by which cell zona pellucida یہ zona pellucida cell surround کرتی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس this is called grapian follicle یہ immature follicle ہے grapian follicle is the mature most follicle in the uri which contain uom اس کے اندر کیا ہوتا ہے uom ہوتا ہے 14 day پہ جب mencel cycle ہوتی ہے 14 day پہ کیا ہوتا ہے lh hormone lh surge بڑھ جاتا ہے lh hormone کا level بڑھ جاتا ہے اور جب یہ اس کو rupture کرے گا اس سے ہمارے پاس کیا چیز نکلے گی چاواز there will be uom اب جو uom release ہو گئی the یہ ovulation کے بات سن لے ovulation کے بات this grepian follicle will be remaining like this یہ وہی grepian follicle ہے لیکن اب ovulation کے بعد اس کے اندر uom نہیں رہی تو ایسا grepian follicle جس میں uom نہ ہو تو اس کو ہم ovulation کے بعد کیا نام دیں گے it is called carpus luteum اس کو carpus especially after the ovulation clear ہیں اوکے اب یہاں پہ میں اس oom کو دیکھیں یہ oom کہاں سے گی یہ grepian follicle کی rupture سے گی اور یہ کہاں سے ریلیز ہو جائے گی اور یہاں پہ ہمارے پاس oom آ جائے oom is a immotile cell یہ immotile ہے اس کے ساتھ کوئی اپنی tail وغیرہ نہیں ہے یہ immotile ہے اس oom کے باہر جو cells ہے still oom surrounded by zona phelocida اس کا عمل لب اور اس کے ایک glycoprotein کی ہوتی ہے glycoprotein تو ہم کہہ سکتے ہے how many types of cells two types of cells جو سب سے باہر والا یہ ہے یہ folicular cell اس کا نام ہے اس کا نام corona radiata یہاں سے سارے سیکیوز آتے ہے اور basic بہت important ہے یہاں کے لئے these are folicular cells which is surrounded by the oom اور oom کے ساتھ embedded surrounding cell جو ہے یہ zona phelocida ہے ٹھیک اوکے جی اب یہاں پہ جو point آپ لوگ نے یاد رکھ نی ہے وہ یہ ہے کہ when once these ores produces the oom it releases the oom it is taken by the magical touch of the what is this part of the philipian tube phimbria کو مل جاتی ہے اس part کو ہم کہتے ہے that is called phimbria that is called phimbria اس کے بعد infundibulum isto must isto must end you try and end اس کے مختلف parts ہیں ٹھیک ہے جی اوکے اب اگر یہ اس phimbria کے ذریعے یہ oom for example اس کے اندر چلی گئی اب سن لے this oom is taken by this philipian tube اب یہ philipian tube میں آگئی اور اس کے ارد گذ ہمارے پاس still there is zona pelocida still surrounded by what corona radiator اب مجھے یہ بتائے کہ اس کو ہم نے normally fertilization کے لیے philipian tube کے کس part میں لے کیا نہیں ہے empula میں یہ why this part ہے تو یہ بتائے یہ motile ہے کہ immotile ہے تو یہ 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 تک دو طریقوں سے آئے philipian tube has repeated peristallesis movement اس چند repeated contraction and relaxation ہوتی ہے تو یہ آگے forward جائے گی نمبر one being immotile nature the ovary can be moved towards empula by repeated contraction and relaxation دوسری بات this philipian tube have inner side what cilia یہ ciliated ہوتی ہے تو cilia beat کرتی ہے کہ نہیں تو جب cilia کی beating ہو گی یہ اوم کو کس کی طرف لے کی طرف clear ہے so mechanism responsible for the immotile ovary in philipian tube are how many to peristallesis and ciliary moment یہ دو چیز یاد رکھ ہے exam what is the stronger factor for the ovulatory moment in philipian tube answer is peristallesis not ciliary moment peristallesis is the stronger factor اب جب یہ empula میں آتی ہے یہ جنب ادھر empula میں آئی ہے اب empula کے اندر this اوم is waiting for the sperm یہ sperm کا wait کرے گی ٹھیک ہے کہ کئی sperm آ جائے اور وہ اس کو fertilize کرے اوم کو زیادہ راستہ تے نہیں کرنا ہے لیکن sperm کو یہاں سے زیادہ راستہ تے کرنا ہے اس نے یہاں سے ادھر تک جانا ہے یہاں پہ for example ejaculation ہو جاتی ہے ejaculation ہوگی ejaculation جناب اس میں semen ہوتی ہے semen whatever we ejaculated the male ejaculated it is called semen semen کی لئے combination combination of semen یہ سیکیو لے کہ combination of semen semen کے اندر سرف sperm ہوتی ہے کہ مختلف secretions ہوتی ہے اس کے اندر different secretions ہوتی ہے بتائیں semen کے اندر which secretions are present seminal vesical secretion seminal vesical it is one of the male reproductive organ organ male reproductive system organ it secrete some secretion which will make the part of semen number two کیا ہے prostrate gland سے secretion آتی ہے کے نہیں the next is prostrate secretion prostrate secretion اور آخر میں اس کے اندر جو testosteron بناتی ہے اس کے اندر کیا چیز آتی ہے that is sperm sperm metogenesis بھی ہوتی ہے sperm sperm cils ہے sperm کیا ہے these are cils so these three are the main constituent of what semen ٹھیک ہے اس میں semen کا کتنا percent sperm بنائے گا 10% 10% will make the sperm question یاد رکھے 10% یہ sperm بناتا ہے ٹھیک next آپ لوگ نے یہ یاد رکھنا ہے اگر کسی semen کی sperm انالیسس میں وہ 5% آجائے یا 6% آجائے تو یہ کم ہوگا اس کو oligo sperm کہتے ہے oligo sperm اور کبھی کبھ بار کیا ہوتے sperm ٹیک ہے لیکن اس کی موٹیلیٹی حراب ہے اس کو ہم کہتے ہے ایزو sperm ایزو sperm امن کی جو موٹیلیٹی ہے وہ کیا ہے وہ حراب ہے یا اس پرم ایپ سنٹ ہے تو اس کا موٹیلیٹی بھی چاہیے سپرم کی شیب بھی نرمال ہو جائیے اور سپرم کا نمبر میں ٹیک ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس سیمن کا جو 60% ہے 60% یہ سیمنل ویزیکل بناتا ہے اور 30% سکریشن یہ کہاں سے آتی ہے پروسٹیل گلیٹ سے آتی ہے یہ جناب سیمن کی کمبینیشن ہے اور دو چیزیں یاد رکھیں اس سیمن کے اندر جو سیمنل ویزیکل کی سکریشن ہے اس کے اندر کیا ہوتی ہے انرجی سورس کیا آتا ہے انصار فرکٹوز ابھی ہم نے بات کی ہے اس سے جناب فرکٹوز آتا جاتی سیمنل ویزیکل سے ویزیکل مین ویزیکولیز ٹھیک ہے یہ دو انزائم انزائم ویزیکولیز ہے اور فرکٹوز اس پر آتا ہے ٹھیک ہے اوکے اب آتے ہے ادھر جاکولیشن جب ہوتی ہے سیمن جناب کیا در جاتی ہے ویجانل ٹریکٹ میں چلے جاتی ہے ٹھیک ہے ویجانل رینج پار در سپاوم ان ویجانل ان سپاوم ان سپاوم ان سپاوم سپاوم ان موو ان الکلائن میڈیا یہ کس میڈیا کے اندر پاس جاتی ہے الکلائن لیکن جو وہ نارمل کیا ہوتی ہے ایسیڈک ہوتی ہے نارمل پی ایچ نارمل پی ایچ پار ویجانل ان ایسیڈک نیچر یہ ایسیڈک ہے ویجانل اس کے ویجانل کنٹین بیکٹیریا نون اس لیکٹو بیسیلس یہ ہم نے بات کی تھی نارمل فلورا فاردی ویجانل اور لیکٹو بیسیلس بیکٹیریا کین میک دی پی ایچ 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 اوکی جی اب یہاں سپاوم بنتے ہے کوئی 200 سے لیکے 500 ملین سپاوم بنتے ہے اس کا ملعب یہ ملین میں آتے ہے اس میں وہ سپاوم جو ایمیچور ہے اس کو کواغولیٹ کرے گی ویجانل تک ہی محدود رکھے گی تاکہ آگے نہ جائے اس کا ملعب کہ آئیں گے تو زیادہ لیکن اس زیادہ میں کچھ میچور ہوں گے پھر ہمارے پاس کچھ سپاوم جو ہے وہ اوپر جانا شروع کرے گی once they reaches into the uterus the uterus کے اندر جو سپاوم ہے they get up the motility اس کی جو motility ہے وہ کیا ہو جاتی ہے enhance because uterus is alkaline media یہ question یاد رکھیں vigen is acidic media because of lactobacillus لیکن یہ alkaline media ہے یہاں پہ جو sperm کی motility ہے وہ بڑھ جاتی ہے اب question یہ ہے اگر ہم دوسری بات یہ ہے seminal vesicle secretion کے اندر fructose ہوتی ہے vesiculase ہوتی ہے and it also contain prostaglandin اس کے اندر prostaglandin بھی ہوتی ہے seminal vesicle کی secretion میں sources of sources far sources یا factors factor for sperm movement ہاں یہ بتائے جلدی sperm کو ہم اوپر لے جانے کے لیے مختلف factor provide کریں گے اس میں سے کیا ہے energy is provided by what fructose number two uterus کی alkaline media is favorable for the sperm movement alkaline media uterus یہاں پہ next آپ لوگ یاد رکھیں prostaglandin pg stand for prostaglandin prostaglandin make the uterus contract جب uterus کو contract کرے گا تو sperm اوپر جائے گا کی نہیں contract relax کر کے اوپر لے کے جائے گا prostaglandin has a uterine contract property that can increase the sperm mortality sperm کے ساتھ اپنی tail ہوتی ہے کہ نہیں sperm is a containing tail یہ اس میں tail ہے tail can also provide help in the upward movement اور دوسری بات sperm is a cell to sperm contain mitochondria اور mitochondria is a powerhouse of energy لیکن mitochondria can contribute 1% of source in the energy for the up movement of sperm ٹھیک ہے جی جی جناب مختلف factors ہے اور uterine contraction itself uterine contraction itself it will make the sperm to go off very easier کہ آسانی سے جناب sperm کو آگے لے جا سکے گی یہ کچھ factors ہے ان میں سے جو most important factor ہے that is fructose یہ fructose ہے جی maximum جناب energy sperm کو provide کرتی ہیں اگر sperm اوپر جاتی ہے اس اوم کی طرف تو sperm سپوم جو ہے سپوم it is a head سپوم کا head ہے اس کے بعد سپوم کی neck ہوتی ہے neck پھر اس کے بعد body اور آخر میں کیا ہوتا tail here is a tail یہ sperm کی tail ہے یہ sperm cell کی میں بات کر رہا ہوں تو sperm cell is a clear cut head اس کی head ہے اس کی جناب کیا neck neck چار parts اس کے یاد رکھنے اب question یہ ہے sperm cell کے اوپر یہاں پہ ایک membrane ہوتا ہے سن لے sperm تو خود cell ہے نا sperm is a cell لیکن sperm جو اس کا یہ head کا کیا ہے membrane ہے لیکن sperm کا head ہے اس کے سل membrane کی اوپر ایک added membrane ہوتا ہے دوسرا membrane اس head کو ہم acrosomal membrane کہتے ہے it is called acrosomal membrane very very important one it is called acrosomal membrane is a membrane which surrounded what answer is head part of the sperm دوسری بات یہاں پہ لے کے what is this is acrosomal membrane کے بعد یہاں پہ اس طرح collection of کیا ہوتے ہے glyco protein یہ glyco protein کی collection ہے تو یہ آپ لوگ کو exam میں جناب بہت help دے گی انسال انسی کیوز question چھوٹی چھوٹی چیزیں جو لوگوں سے غلط ہو جاتی ہے دیکھیں میں ان کو اس concept کو یہاں پہ توڑا سا correlate کرنے کی کوش کروں گا دیکھیں ہم نے یہاں تک پڑھ دیا کہ جو sporm ہے یہ جب acid movement کرے گی ادھر دیکھیں یہاں تک تو زیادہ آئے گی لیکن یہاں پہ اگر one two three four یہ سارے sporm چاہتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ میٹ کریں اوم کے ساتھ تو ان sporm کو یہاں پہ روکتا ہے کون سی چیز یہاں پہ یہ جو اس کا outer most layer ہے اس کا نام کیا کیمو اٹریکٹنٹ میڈییٹر کیمو ٹیک ٹیک میڈییٹر ریلیز ہوتی ہے کیمو ٹیک ٹیک کیمیکل ملہب یہ کچھ کیمیکل ریلیز کرتی ہے اور وہ اس کیمیکل جا کر ان میں سے جو مچور سپرم ہے اس کو کس کی طرح اٹریک کرے گی اوم کی طرح اٹریک کرے گی تو فلیپین ٹیوب کی فرسٹ انڈ سے تورڈ یہ اس کا مین کام ہے اور کرونا ریڈییٹر جب اپنے آپ سے کیمو ٹیک کیمیکل ریلیز کرے گی تو یہ کیا ہوتی جائے گی وہ ہتم ہوتی جائے گی اب یہاں پہ اس کو توڑا سا انہانس کر کے آخر کی جو اس کو سن لے پار اگزمپل یہ جناب اس طرح کا ہیڈ ہے ٹیک دس اس کار نیک پھر پیزمپل بوڈی اور اس طرح یہ کیا ہے پیزمپل یہ سپوم ہے اس کا ہیڈ پارٹ ہے اب سپوم کا جو ہیڈ ہے اس کے ارگے کون سا ممبرین ہوتا ہے ایکروسومل ممبرین ایکروسومل ممبرین کے ارگے کیا ہوتا ہے گلائیکو پروٹین یہ گلائیکو پروٹین ہے گلائیکو پروٹین کلیر ہے اب یہ جب آ جاتا ہے کس کا پاس اوم کے پاس یہ جب اوم کے ساتھ نزدیک آ جاتا ہے فیلوپین ٹیوب میں تو اوم کے ارگرد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اسے جو کورونا ریڈیٹا ہے وہ کیمیو ٹیکس فیکٹر کے ریلیز سے آجتا آجتا کیا ہو کہ جو گلائیکو پروٹین ہے یہ سپاوم کو اس کے ساتھ میٹ کرنے سے پریوین کر دیتی ہے تو اس کا عمل لگ کہ یہ جو گلائیکو پروٹین ہے اس کو کیا کرنا چاہیے ریموف کرنا چاہیے ہیڈ آف دا سپاوم سے اس کو واش آؤٹ کرنا چاہیے اور یہ واش کیسے ہوگا یہ سپاوم ہے سپاوم کا ہیڈ ہے یہ سپاوم یہ گلائیکو پروٹین ہے تو جو فیلوپین ٹیوب ہے اس کی کنٹریکشن اس کی جو سیلیا ہے وہ بیٹ کرتی ہے اس بیٹ کی جی گلائیکو پروٹین کیا ہو جائیں گے وہ ہیڈ ہو جائیں گے وہ ہتم ہو جائیں گے اس کا ملو گلائیکو پروٹین we can shed because of repeated movement of the cilia so then سپاوم is have the ability to mute with the ovum now یہ سپاوم capable ہے اس لئے گلائیکو پروٹین removal کو from the head of sperm ہم کیا کہتے ہے now this sperm is capable ہو گیا ہے تک وہ کہ اس کے ساتھ میٹ کریں ovum کے ساتھ میٹ کریں تو اس کا مطلب کہ before fertilization اس sperm cell کے اندر کچھ changes آتی ہے جس میں ایک کیا ہاتھ ہے ہی پیٹیشن کے پیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ گلائیکو پروٹین ریموو ہوں گے by cilia beating and then the sperm is now capable for what to intermute with the ovum now question یہ ہے جب یہ sperm آگ آگ آتا ہے یہ sperm آگ 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 جب دونوں کنٹیکٹ میں آجاتے ایک دوسرے کے اندر ڈیزالف ہو جاتے ہیں جب یہ ڈیزالف ہو جائیں گے تو پھر sperm کا جو ہیڈ ہے وہ کس کے ساتھ مل جائے کہ اندر وہ ہم کے ساتھ اور دوسرے کو ساتھ جناب اس طرح فری میں آج جائیں گے کے نہیں یہ فری میں آج جائیں گے اور زونہ پیلوسیڈا کے اندر اس ایکروسومل میمبرین کا ڈیزالف ہونا اس کو کہتے ہے ایکروسومل ریاکشن اس کیا کہتے ہے ایکروسومل ریاکشن گلائپو پروٹین کا ریموف ہونا کیپی سیٹیشن ہے لیکن ایکروسوم میمبرین کا کس کے ساتھ زونہ پیلوسیڈا کے ساتھ ٹچ ہونے کیا ہے ایکروسومل ریاکشن ہے تو ہم ایکروسومل ریاکشن دو ایکروسومل ریاکشن یہ ایکروسومل ہے اب سپاوم کے اندر سن لے ہمارے پاس 23 نمبر آف کروموسوم ہے اور اس اوام کے اندر بھی کتنے کروموسوم ہیں 23 تو سپاوم is a ہیپلائیڈ سل یا دیپلائیڈ سل ہیپلائیڈ سل ہاف نمبر آف کروموسوم ہے 23 اور اس کے اندر بھی کتنے ہیں 23 اوام 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 اگر یہ دونوں آپ میٹ کر گئے میل سپاوم اوام اس سے ریزلٹ ان کیا بن جائے گی زائی گوڑ اس کا 23 اس کا 23 مل کر کیا بن جائے گی 46 یہ ہیپلائیڈ ہے کہ دیپلائیڈ ہے یہ دیپلائیڈ نمبر آف سل ہے سو میل سپاوم ایس ہیپلائیڈ سل فیمیل اوام ایس ہیپلائیڈ سل اس کے اندر جب فرٹلیزیشن ہوگی تو پھر فرٹلیزیشن کے بعد اس زائی گوڑ کے اندر کیا ہوگی ڈیویجن ہوں گی ڈیویجن ملٹیپل ڈیویجن اندر زائی گوڑ اس کے اندر کیا ہو جائے گی کلی ویج یہاں پہ یاد رکھیں دو سل سٹیج سے کتنا سل سٹیج بن جائے گا ہاں جی فور سل سٹیج فور سل سے کتنا بن جائے گا ایٹ سل سٹیج اور ایٹ سل سے کتنا بن جائے گا سکسٹین سل سٹیج یہ ہم سیکیوز سن لے سکسٹین سل سٹیج جب ایمبریو بنے گی کون سی سٹیج سکری تو ہم سیکیوز یہ ہے کہ زائی گوڑ فارمیشن کے بعد ریپیٹیڈ نمبر میں چینج کیا کہتے ہیں انسر مرولا اس سے کیا کہتے ہیں مرولا کہتے ہیں اور مرولا میں فردر اگر کیا چیز آ جائے ملٹیپلیکیشن آ جائے تو اس سے مرولا will later convert into بلاسٹو سسٹ اس سے کیا بن جائے گی بلاسٹو سسٹ بن جائے گی بات کلیر ہے کہ نہیں اس سے بلاسٹو سسٹ اب آتے ہیں بلاسٹو سسٹ کی ایم سیکیوز کی طرف یہ کلیر ہوا کہہ رہے ہیں اب بلاسٹو سسٹ کی جو ایم سیکیوز ہے اس کی طرف جائیں گے کہ ایم سیکیوز یہ ہے how much سل سٹیج division of the embryos called مرولا 16 سل سٹیج یہ 16 ہے اب اس میں for example یہ ہے اگر for example وہاں پہ جناب بلاسٹو سسٹ بن گیا بلاسٹو سسٹ اس کے اندر دو طرح کسل ہے سن لے for example this is a uterus اب ایم سیکیوز کی طرف جائیں گے especially for gynecology and embryology purpose this is uterus uterus کا جو inner layer ہے that is called endometrium so دیکھے کہ philipion tube کے ذریعے uterus میں بلاسٹو سسٹ ہے کے نہیں بلاسٹو سسٹ کا یہ پارٹ سن لے this is the بلاسٹو سسٹ بلاسٹو سسٹ ایسا ہوتا ہے یہ آپ لوگ ڈرا کریں this is the بلاسٹو سسٹ اور اس کے اندر بلاسٹو سسٹ کے اندر ایک سائٹ پہ اس طرح group of numbers of cells ہوتے ہیں اس numbers of cells کو ہم کیا کہتے ہیں inner cell mass اس کو کیا کہیں inner cell mass اب سن لے this cell which surrounding the what blasto is یہ جو structure میں نے بنائی ہے یہ کون سا structure ہے that is blasto cyst یہ blasto cyst ہے اب وہ cell جو blasto cyst کو کیا کرے surround کرے اس کو tropoblast کہتے ہے that is called tropoblast cell that is called tropoblast cell so tropoblast cell is that 2 cell which surround the blasto cyst بات سمجھا رہی ہے یہ tropoblast cell ہے یہ کون سا cell ہے عدنان بتا سکتا ہے this cell which is the red one جو tropoblast کے اندر ایک جگہ پہ accumulate ہے اس کو کہتے ہے inner cell mass اس کو کہتے ہے inner cell mass cell یہ پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے اس میں کوئی سل ہے اس جگہ میں نہیں ہے جو پورا باہر والے علاقہ ہے سل کا یہ tropoblast ہو گیا پھر اس کے اندر یہ ریڈ والے کیا ہے inner cell mass یہاں پہ کوئی سل ہے نہیں ہے یہ ایک cavity ہے کہتے ہے یا اس کو بلاسٹو سیل کہتے ہے that is called of بلاسٹو سیل why a typical blastocyst has how many parts three parts propoblast cell inner cell mass cell and blast cell اس کے جاناب یہ تین ہمارے پاس parts ہے جو آپ لوگ exam میں پتہ ہونا چاہیے اب لوگ کہو گے کہ اس کے پیچھے ہم اتنا کیوں زیادہ care کرتے ہے کیونکہ اس میں آپ لوگ گینی کے سارے MSCQ آئیں گے جو tropoblast cell ہے MSCQ سن لے tropoblast cell اس میں پھر changes آنا شروع ہو جاتی ہے tropoblast cell اس میں جو کچھ cell ہے اس outer cell یہ باہر کی طرف اس طرح باہر کی طرف projection start کرنا شروع کچھ cell باہر جاتے تو کچھ اپنی جگہ پہ رہ جاتے ہیں کچھ cell باہر کی طرف project ہو جاتے تو کچھ اپنی جگہ پہ دیکھ ان cells کے درمیان یہ گیپس اس کے کچھ cell باہر کی طرف extension کرنا شروع کرتے ہے اور کچھ cell اپنی جگہ پہ محدود رہ جاتے ہے تو tropoblast ہمارے پاس کتنے cell میں divide ہو گیا آج دو میں divide ہوا کے نہیں اوکے وہ tropoblast یہ تو ہمارے پاس کیا ہے inner cell mass ہے inner cell mass اب سن لے ام سیکیوز tropoblast کا وہ والے cell جو میں نے کیا بنائے ہے black جو باہر کی طرف extension بنا چکے ہے اس لیئر کو ہم کہتے ہے syn seachio tropoblast اس کے بہت سیکیوز آتے ہے syn seachio tropoblast اور وہ tropoblast سیل جو بالکل اپنی جگہ پہ ہی رہے ہے اس کو کیا کہتے ہے سائٹو tropoblast سائٹو tropoblast تو بھئی یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ tropoblast سیل is the outer most cells of the blastocyst لیکن اس کی دو اس سیشو اور سائٹو tropoblast سینسیشو inner ہے کہ outer ہے یہ outer ہے جو باہر کی طرف نکلنے والے ہیں وہ سینسیشو ہیں اور یہ جو اندر کی طرف یہ کیا ہے یہ سائٹو tropoblast بات سمجھ جا رہی کیا نہیں سینسیشو tropoblast کے بارے میں mcq یہ یاد رکھے سینسیشو کہ سینسیشو tropoblast is multi یہ tropoblast کے وہ سل ہے which is multi nucleated سل لیکن سائٹو tropoblast کے جو سل ہے اس کے ہر ایک سل کے اندر کتنے nucleos ہوں جب میکروسکوپ پہ دیکھا گیا تو اس کے ہر ایک سل میں ایک nucleos تا کہ زیادہ نیوکلیس تے زیادہ تو ایسا لگ رہا تا گائنکولوجس کو کی ایک سل نہیں ہے کتنے ہے زیادہ سل ہے سینسیشو mean is the word for group کہ ایک سل میں زیادہ nucleos mean is a group سل اس لے کیا ہے سینسیشو اور کہاں سے آئے ہے tropoblast ہے تو سینسیشو tropoblast اور اس کے اندر کتنے nucleos ہیں one تو ہر ایک سل میں کتنا nucleos ہوتا ہے ایک سل جیسا ہے نا اس لے اس کو سیٹو mean سل کے سیٹو tropoblast ہے اب کلیر ہے کہ نہیں سینسیشو tropoblast کا جو فنکشن ہے سینسیشو tropoblast help to synthesize harmon یہ harmon synthesize harmon this will synthesize harmon یہ harmon کو synthesize کرتا ہے اور اس کا فنکشن لے کے it synthesize cells یہ nutrition provide to the embryo developing embryo nutrition provide to embryo embryo بنتی ہے developing embryo اس کو nutrition provide کرتا ہے mother کی طرف سے اور یہ مطلب produce کرنے میں help کرتی ہے اب یہ ہم آج مزید بھی discuss کریں جی اوکی جی اب مجھے یہ بتائے کہ یہ جو blastocyst ہے سن لے اس blastocyst سے future میں کیا بننا ہے embryo بننی ہے اس کا outer layer ہے وہ کیا ہے tropoblast پھر tropoblast کا outer part ہے وہ syncytio اب یہ blastocyst endometrium کے ساتھ touch ہوگی کے نہیں اور اس کا endometrium کے ساتھ touch ہو implantation میں سب سے پہلے which part came into contact with endometrium answer is syncytio tropoblast کیونکہ یہ سب سے باہر والا ہے تو endometrium کے ساتھ پہلے contact میں آئے touch ہوگا یہ کیا کرے گا یہ syncytio tropoblast کے ذریعے touch ہوگا تو syncytio tropoblast اور cytotropoblast جس کو tropoblast کہتے ہے اس کی overal function یہ ہوگی کہ embryo اور ماں کے درمیان ایک کیا provide connection پھر دونوں کیا بنائیں گے placenta لیکن اس کے اندر جو سل ہے جس کو کیا کہتے ہیں inner cell mass یہ embryo بنانے embryo genesis کرے embryo genesis یہ question یاد رکھیں embryo genesis تو embryo بنانا یہ کس کا کام ہے inner cell mass یہ ہمارے پاس placenta formation میں help کرے گی next question یہاں پہ اس کے اندر جو cavity بلاس اس کا نام کیا تھا بلاس تو سیل اس کے اندر provide ادھر دیکھیں جو embryo کو پھر provide کرے جو inner cell mass سے لگے گی تو nutrition provide کرنے کا کام بلاس to seal کا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ this is near to the inner cell mass اس سے embryo بنے کی developing embryo اس کو required کیا دے گی nutrition provide کرے گی ٹھیک ہے جی اس کا overall view ہے اب آتے ہیں mcqs کی طرف mcqs یہ ہے ادھر سن لیں میں جلدی جلدی بتائیں لگاؤں اگر for example یہ uterus کا کون سا layer ہے endometrium ہے endometrium outer layer ہوتا ہے inner layer ہوتا ہے inner layer endometrium is the inner layer of the uterus but further this endometrium has two parts two layers one is called functional layer of endometrium جو menstrual cycle کیا ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں every month in a female if she is not pregnant after ovulation each month which layer of endometrium shed functional layer number one is functional layer number two is basal layer basal layer کبھی بھی ہمارے پاس shed نہیں ہوتی clear basal layer کبھی بھی shed نہیں ہوتی functional layer shed ہو جاتی clear ہے اوکے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ endometrium ہے سن لے this is endometrium یہ inner layer میں بنا چکا ہو endometrium uterus کا اس کے کتنی layer ہے سب دو layer ہے اب دیکھ اس کو یہ والا جو half ہے outer ہے اور inner ہے وہ layer endometrium کا وہ face جو lumen کی طرف ہو uterus کی طرف ہو یہ functional layer ہوتا ہے جس کا ملہب toward the lumen of uterus ملہب یہ وہ layer ہے toward the lumen یہ uterus کی طرف ہے lumen of uterus اب آپ لوگ کہ اس کا فائدہ کیا ہے him جو outer basal layer ہے یہ پہ endometrium ختم ہوگا اس کے بعد middle layer is myometrium toward the myometrial layer یہ myometrium کی طرف ہے which layer basal layer اب question یہ ہے which layer of endometrium the blastocyst will be attached answer is functional layer کیونکہ lumen کی طرف phase کرتا ہے وہ کون سا layer ہے that is functional layer تو ادھر دیکھیں اس functional layer کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں جناب for example whistle different blood whistle اس میں glands ہوتے ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائے جب یہ وعلا for example یہ کون سا part اس کے ساتھ تچ ہو گیا that is called syncytio tropoblast جب blastocyst دیکھیں blastocyst صرف endometrium کا سامنا کرے دیکھیں یہ endometrium ہے یہ بات سن لیں یہ endometrium ہے اور یہ blastocyst آ گیا ابھی وہ attach نہیں ہے لیکن blastocyst is directed toward the endometrium the step in which blastocyst is only directed to the endometrium but not still touch this tip of implantation is called opposition اپوزیشن اپوزیشن کا مراد یہ ہے جو blastocyst ہے اب وہ بالکل کس کے سامنے پڑا ہے endometrium اور پھر یہ جب جا کر اپنی syncytio tropoblast کو کس ایڈھیشن اس کو ہم پھر کیا کہیں ایڈھیشن کہیں ایڈھیشن اس کو ایڈھیشن کہیں کلیر ہے یار یہ ایڈھیشن کہیں اب ادھر دیکھیں میں اس کو پھر سے یہاں پہ آپ لوگ بتا دا چلو کہ جو blastocyst ہے یہ endometrium کے ساتھ touch ہوگا یہ blastocyst ہے blastocyst اب جب یہ touch ہو جاتا ہے blastocyst toward endometrium now مجھے یہ بتائے یہ کیا کرے گا blastocyst endometrium is epithelial cell یہ کن سے سل ہے epithelial تو یہ جناب اپنے آپ کو grow کرے گا کہ نہیں endometrium کے سل grow grow کر جناب اس blastocyst کو اپنے اندر جناب چھپا لیں گے کہ نہیں جب endometrium کی layer کس کو height کرے blastocyst کو اپنے اندر تو ایسے کو ہم کہتے ہے کہ ہم کہیں کہ now this blastocyst become penetrated اس کو penetration کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہے penetration implantation میں position ہوگی پھر addition ہوگی اور اساتھ میں کیا ہوگی penetration ہوگی اب یہاں پہ مجھے mcq یہ بتائیں mcq لے کے who is the who is the main source of maintaining pregnancy in early days early days especially first week کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے mcq اب یہ یہاں سے آپ لوگ کو پتہ چلے گی گئے نہیں میں number two the source of beta hcg beta hcg stand for human kourionic gonadotropin in the first few days soon after implantation beta cinta بننے سے پہلے پہلے the rich source of beta hcg in implantation is syncytio tropoblast mcq آپ لوگ یاد رکھیں syncytio tropoblast میں میں اس کی فنکشن میں لے کہ نہیں کہ syncytio tropoblast releases different hormones تو implantation میں the role of syncytio tropoblast especially to release beta hcg اب یہاں پہ دیکھیں beta hcg اس نے release کیا beta hcg اب یہاں پہ جب ovulation ہوگی توڑا سب basic concept کی طرح آئے basic concept کو دیکھیں آجی یہاں پہ جب ovulation ہوئی تھی ovulation ovulation کے بعد grepian follicle سے جب oom release ہو جائے تو remaining grepian follicle کو ہم کیا کہتے ہے carpus luteum اگر یہ oom within 24 are کیا ہو جائے یہ degenerate ہو جائے تو اس کا ملضب اس carpus luteum کا کام کیا ہے whenever carpus luteum is formed before ovulation after after ovulation it secreted progesterone hormone یہ بھی موسیقی چیز ہے the source of progesterone after ovulation that is carpus luteum carpus luteum ہے progesterone کیا کرتا ہے progesterone can increase glandular secretion of endometrium it can increase blood vascularity in endometrium یہ whistle کی جو vascularity ہے اس کا جو کام ہے increase secretion یہ جو uterus کی secretion increase for example glandular glandular function glandular secretion بڑھاتا ہے it increases blood vascularity blood vascularity یہ endometrium کو کیا رکھتا ہے prepare رکھتا ہے endometrium کو prepare رکھتا ہے ovulation سے پہلے یہ یاد رہا کہ menstrual cycle میں ovulation سے پہلے the main hormone predominant hormone is estrogen لیکن ovulation کے بعد carpus lutium سے پھر کیا چیز آتی ہے progesterone آپ لوگ نے رفیو اللہ بک میں یہ بھی دیکھ ہوگا which of the following hormone maintain the thickness of endometrium main proliferative endometrium function ہے وہ کون کرتا ہے answer is progesterone so to that placenta reaches to reaches to myometrium to this depending upon the extension problem of placenta we have different three types a krita in krita and parkrita یہ جو parkrita ہے parkrita اس میں یاد رکھے increase risk of addition یہ کیا کرا سکتی ہے یہ outside the uterine wall اگر abdomen میں گئی دوسرے جو abdominal content ہے اس کے ساتھ addition کرا سکتی ہے کہ نہیں اور اس کے اندر جناب پھر کیا ہوتی ہے there is severe bleed even if you remove placenta still some bleeding will come the reason is maybe some tissues can go beyond the uterus ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یاد رکھے in the next lecture we will discuss some more complicated points regarding this lecture